تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو عرش کے خزانوں کا مالک ہیں اسلام علیکم ویورز آج ہم بنا رہے ہیں چکن شوارما ویورز اکثر ہمیں رات کو بھوک لگتی ہیں اور گھر پر کچھ کھانے کو بھی نہیں ہوتا تو باہر سے کبھی شوارما منگوائے جاتا ہیں اور کبھی برگر تو آج میں آپ کو چکن شوارما بنانے کی ایسی ریسیپی بتاؤں گی جو فوراں اور جٹ پر تیار ہوتی ہیں بہت ہی آسان اور بہت ہی ایزی ہیں بیسک چیزوں سے تیار ہونے والی چکن شوارما کی ریسیپی کی طرف بڑھتے ہیں لیکن سب سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں چکن شوارما بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہیں تو میں نے لیا ہے ہاف کیجی چکن یہ بونلیس چکن ہے اور اس کو کیوبز کی شکل میں کھڑ کیا ہے ابھی اس چکن کو ہم نے میرینیٹ کرنا ہے تو میرینیشن کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہیں نمک 1 ٹیبل سپون لہسن پیسٹ یا پھر لہسن پاوڈر 1 ٹیبل سپون لال میرچ 1 ٹیبل سپون حلدی 1 ٹیبل سپون دھنیا پاوڈر 1 ٹیبل سپون گرم مسالہ پاوڈر 1 ٹیبل سپون ٹکہ مسالہ 1 ٹیبل سپون فوڈ کلر ایک چھٹکی دہیں 4 ٹیبل سپون اور لیمن کا رس آدھا ٹیبل سپون ان ساری چیزوں کو اچھے سے میکس کریں گے اور تقریباً 30 منٹس کے لیے چکن کو میرینیشن کے لیے رکھ دیں گے چکن شوارما کے لیے ہم ریڈ سوس تیار کریں گے تو میں نے لیے ہیں پیاز ایک چھوٹا سا باریک کٹ کیا ہوا تین جوہے لیسن کے اور 6 سے 7 عدد خوشک لال میرچ آپ چاہیں تو فریش لال میرچ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب ان ساری چیزوں کو بلینڈر میں ڈال دیں گے اور اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے نمک 1 ٹیبل سپون زیرہ پاوڈر 1 ٹیبل سپون سر کا 1 ٹیبل سپون کوکنگ گوئل 1 ٹیبل سپون اور لیمن کا رس آدھا ٹیبل سپون ان ساری چیزوں کو بلینڈر میں ڈال کر ہم اچھے سے بلینڈ کریں گے اور ایک زبردستہ ریڈ سوس تیار کر لیں گے اس طرح سے ریڈ سوس بن کے تیار ہو جائے گا ریڈ شوارما سوس بنانے کے بعد اب ہم وائٹ شوارما سوس بنائیں گے تو وائٹ سوس بنانے کے لیے ہم لیں گے 2 ٹیبل سپون میونیز 2 ٹیبل سپون دہین 2 ٹیبل سپون فریش کریم اور 1 ٹیبل سپون کھٹا ہوا باریک لیسن یا پھر لیسن پاوڈر 1 ٹیبل سپون کالی مرچ پاوڈر 1 ٹیبل سپون نیمو کا رس 1 ٹیبل سپون نمک 1 ٹیبل سپون چینی 1 ٹیبل سپون اوریگانو یہ ساری چیزیں ایڈ کر کے ہم بنائیں گے وائٹ شوارما سوس اب چکن ریڈی کرنے کے لیے ہم ایک پین لیں گے اور اس میں 2 ٹیبل سپون کوکنگ اویل ایڈ کریں گے اور مرینیٹ کیا ہوا چکن ڈال دیں گے اور اس چکن کو فرائی کریں گے جب تک کہ اس کا کلر چینج نہ ہو جائیں اور جب چکن کا کلر چینج ہو جائیں تو اس کو کور کر لیں گے اور تقریباً 10 سے 7 منٹ سکھ کوک کریں گے فلائم میڈیم ہوگا چکن کا اپنا پانی ریلیز ہوگا اور پھر یہ پانی ڈرائی ہوگا تب تک چکن بھی سوفٹ ہو جائے گا جی ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن نرم ہو چکا ہے اب اس کو تھوڑا سا میش کریں گے چمچے کی مجھ سے 2 ٹیبل سپون ہرڈ شوارما سوس جو ہم نے ریڈی کیا تھا وہ ایڈ کریں گے اسے ٹیسٹ اور بھی بہتر ہوگا اس کو تھوڑا سا مزید پکائیں گے جی ویورز شوارما کے لیے چکن بلکل ریڈی ہو چکا ہے نیکس ٹیج میں ہم شوارما بریڈ لیں گے اور اس بریڈ کو گھرم بھی کریں گے اور دونوں سائٹس پر اس کا کلر تھوڑا سا گولڈن بھی کرنا ہے جی ویورز لاسٹ ٹیج میں اب ہم نے شوارما ریڈی کرنا ہے تو ایک بٹر پیپر لیں گے اور اس کے اوپر شوارما بریڈ رکھ دیں گے اس کے اوپر پہلے وائٹ سوس لگا دیں گے اور پوری طرح پہلا دیں گے اور پھر ریڈ سوس لگا کر پہلا دیں گے ریڈ سوس تھوڑا سا ٹھیکہ ہے یہ اب آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی مرچی کھانا پسند کرتے ہیں اگر آپ کو بہت سپائسی پسند ہے تو زیادہ ایڈ کر دیں اب سیلیڈ ڈال دیں گے یہ باری کٹا ہوا کھیرہ بھنگو بھی پیاز اور باری کٹی ہوئی گاجر ہیں اب چکن کی سٹرفنگ کریں گے اور تھوڑا سا اور وائٹ سوس اوپر سے سپرنگل کر دیں گے اب اس کی ریپنگ کرنی ہے جی ویورز آپ اس کا فائنل لک دیکھ سکتے ہیں زبردست مزیدار اور فوراں تیار ہونے والا شوارما بلکل ریڈی ہیں آپ اس کو خود بھی انجوئے کریں اور بچوں اور بڑوں سبھی کو کھلا سکتے ہیں تو جڑ پر تیار ہونے والی چکن شوارما کی یہ ریسپی اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ